بیٹا نہیں چاہیے تھا کربلائی محمد کالی چاہیے تھا ہے کوئی جو میری مدد کرے یار تاکہ پہنچی وہ یار اللہ اکبر اللہ اکبر آپ جیئے آپ سلامت رہے چلو دھون داتا دیو نا دھون پی چھو بولو تو صحیح نا باہر آلے مہربانی کرے ہیں بھئی ہائے داری ہائے داری ہائے داری اور پہلا لفظ دھنا میں یاد ہے کہ میں آیا ہے تھو مندر آہا تھو مندر آئے دیا تو انہوں پیاس نہ ہی لگتے آہا کیا داری کھنڈی کیا بات ہے علی کو ہائے داری علی کو علی کو عباس کی شکل میں بیٹا ضرورت نہیں تھا کربلائی محمد کا علی درکار تھا نہیں مجھے اندازہ کاشف مجھے یہ جملہ اس جملے پہ کتنی داد ہو جانی چاہیے لیکن میں ساکھ بادشاہ عباس کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں میں اپنی انتالیس برس کی ذاکری زندگی میں دوسری بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں اس سے پہلے میری پنجاب کی کسی سیڈی میں یہ جملہ مل جائے میں تمہارا مجرم ہوں ایک ہی دفعہ کا آئے جعفر تیار کراچی میں اور اتنی زیادہ داد ملی ہے کہ پھر میں نے اپنے آپ میں سوچے اس داد کا مزد آئے نہ کروں پنجاب میں اپنی زاکری زندگی میں پہلی بار جملہ کہہ رہا ہوں آج سے نو سال پہلے یوم عباس جعفر تیار میں جملہ کہا تھا اور اب تک اس کی داد کے مزے میں ہوں واحد شہزادہ عباس علی کا جسے علی مسجد میں سینے پہ سولاتے تھے اور خود بھی سو جاتے تھے صرف دنیا کو یہ سمجھانے کے لیے کہ شیر پہ سویا ہوا شیر کیسا لگتا مولا اس طرح میں بھابا جی جی مرشہد جی جی ساکیب جی وہ اللہ اکبر اور کس جنت میں لے آئے ہو یا اور جوہا والو چریوٹ والو فیصل آباد والو جی وہ ہاتھ اچھے 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 صرف دنیا کو یہ سمجھانے کے لیے صرف دنیا کو یہ سمجھانے کے لیے یعنی آپ لمحوں کے لیے اندادہ کرو جسے مانگنا نہیں آتا اس کی مانگ کا نام ہے عباس شاہ باش سلام انہیں بھائی جان شاہ لائے ہاتھ اٹھائے رفے کرو اور شکریہ اس مندے دا جڑائے لوگ کی گلتے بولے جسے مانگنا نہیں آتا یہ زمانہ جس کے وسیلے سے مانگتا ہے خوشی کی مانگ کا نام ہے عباس اور پھر اپنی مانگی ہوئی دعا کو یہ کرم عطا کیا علی کی بیٹی علی کی زوجان نبی کی بیٹی نے کہ اللہ کے اس جہان میں دو ہی طاقتیں ہیں جن کا ہاتھ نیچے نہیں ہوا نہ علمدار کا ہاتھ نیچے ہوا نہ عزادار کا ہاتھ شاہ باش علمدار کا ہاتھ بھی اچھا عزادار کا ہاتھ بھی علمدار کا ہاتھ بھی اچھا عباس کی طوال ہے عباس کے بازو شپیر کا انکار ہے عباس کے بازو بازو میرے عباس کے کٹو گے کہا تک جیس سارے عزادار ہیں میرے عباس کے بازو مانے ح verbs آپ جیئے آپ سلامت رہے ہو سکتا ہے آج شکشکی یہی ہو گیا ہوں آپ کی وجہ سے آپ شیر نہ پڑتے تو شاید میں شیر آج پڑتا ہی نہ طبیعت سچی مچی خراب ہے تو اس حکم کی طویعہ تو میں کوشش کھڑا کرنا میں میری طبیعت ایسی ہو جائے پہ میں حکم پورا کرنا چلو تو صحیح اس رنگج بولے ہوتا میں چار میسے بڑھنا ہشر تک اونچا رہے گا باوفا کا یہ علم ہشر تک اونچا رہے گا باوفا کا یہ علم تم نے سوچا ہے کبھی یہ فیصلہ کیوں ہو گیا اس کی فطرت میں ہی چھکنے کا تصور جو نہ تھا شیر کا پنجہ کٹا یوں نہ ہوا اللہ اکبر آو جی بسم اللہ جی آپ سلامت ہے تائیں مست فقیر ملنگ سمجھے تیکو طاقت دا اندازہ ہی نہیں جڑا ماتم دار حسین دہے قرآن اللہ کرے یہ ہاتھ اچھے رہے تائیں مست فقیر ملنگ سمجھے تیکو طاقت دا اندازہ ہی نہیں جڑا ماتم دار حسین دہے قرآن تو وہ چھونا جی ہے جبریل حفیر بھیرا ساڑا اورا غلمان ریایا ہن اصا کمی با سب باس دہائیں ساڑھی عرشیاں نالتا مولا مدد کریں گے کوشش کرتا ہوں نو اور دس محرم کی درمیانی رات ابن سعید دس لاکھ کا لشکر لے کے چلا خیام حسینی کی طرف سخی حسین کی نگائیں پڑی لشکر کو آتے دیکھا وفا کے پروردگار کو آواز دی تھوڑی دی مہربانی کرو مولا عیسطان ایم نے وفا کے پروردگار کو آواز دی عباس قریب ہے بلا تشمی غازی کا مو چونکے حسین فرماتے عباس میں چاہ رہا ہوں جنگ بھی نہ ہو اور جنگ بھی نہ ہو مولا کا واسطہ یار ایسے جملوں پہ ضرور مہربانی کیا کرو بیٹا آپ کوئی جملہ سمجھ نہیں آیا نہیں آیا تو مجھے بتاؤ میں پھر سمجھاتا ہوں جنگ بھی نہ ہو اور آج رات جنگ بھی نہ ہو عباس میرا دل ہے لڑے بغیر لڑائی کو ٹال دو مرشد سلام انہیں میرا جی حسن جی ہو میرا بچہ اللہ اکبر بڑیاں مہربانیاں عباس میرا جی جا رہا ہے لڑے بغیر لڑائی کو ٹال دو مولا حکم کیا کروں حسین فرماتے ہیں تاجدار وفا میری ماں کی دعا عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر میرے لشکر کے سالار ناصر عالمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر ساکب قرآن دیکھ سمئی میں مرکب پڑھواں اضافی وقت مضاف وقت مضافی لے میں نہیں پتا کون سمجھے کون نہ سمجھے فرماتے ہیں مرتضا کی شبیح اے میری زندگی شیرے شیرے جلی شاباش شاباش ہاتھ اچھے میرا بیٹا شاباش اللہ اکبر مہربانی دو مضاف دو مضافلے تھے مرتضا کی شبیح اے میری زندگی میں ویک بیٹا شیرے شیرے جلی میرا ایک کام کر بلا تشبیح عباس کو سینے لگا کے غازی کا مو جنگستی صاحب توجہ خسین فرماتے ہیں میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا آج میرے علی میں اللہ اکبر اللہ اکبر تو اڑے سنن دی کیا بات ہے جی بھائی جان غازی رویہ غازی اس دور کا میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا آج میرے علی میرا ایک کام کر غازی کہتے ہیں مولا حکم خسین فرماتے ہیں میرا دل ہے مورخ کی چشم کلم ناظر مجھے دیکھ میرا بیٹا میرا دل ہے مورخ کی چشم کلم تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے تیری جرہ تو سب پر آیا ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو خالی بھائی مہربانی کریا ہے مہربانی کریا ہے فرماتے ابباس اس دنیا نے بہادر ابباس کو سفین میں دیکھا تھا میں چاہ رہا ہوں آج یہ دنیا عالم ابباس کو میں چاہ رہا ہوں آج یہ دنیا عالم ابباس کو دیکھیں مولا کیا کروں فرماتے ہیں بن کے وارد سلونی کے ممبر کتو کردرہ گفتگو لشکر شام سے بن کے وارد سلونی کے ممبر کتو کردرہ گفتگو لشکر شام سے اے میرے حد بدن میرے واسطے سمجھ میں چھ بندہ ہی نوہ کونی بہتر زکر مظلوم تھی قسمی نے میری گا سمجھاوے تا بولی اللہم سلوہ اللہ محمد مالے محمد 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 اللہم سلوہ اللہ محمد فرماتے ہیں من کے وارے سلونی کے میں برکتو کردرہ گفتگو لشکر شام سے یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے ظلم کی دوست بندہ جن سمجھ آئی تے نہیں بولیا فرماتے ہیں یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے بے خبر ہیں سب ہی اپنے انجام سے یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ جا کے پردہ اٹھائیں ان کے ابحام سے جائی لے جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کام جاتی ہے شپیر کے جائی لے جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کام جاتی ہے شپیر کے نام سے جائی لے جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کام جاتی ہے شپیر کے نام سے میں پڑھ رہا ہوں آپ داد دے رہے ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جاگی حسین فرماتے بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے ذات حیدر کے اکاس کیا بات ہے آج نہجل بلاغہ کا خالق کہے وہاں میرے لال ابباد جی مہربانی جی مہربانی جی خرم جی وہ جی مہربانی آج نہجل بلاغہ کا خالق کا خالق کہے وہاں میرے لال ابباس کیا بات ہے پانچتن کی مدد سن کے اذن سمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا مرضی اس حاکم ان میں کی آگھر نہ پانچتن کی مدد سن کے اذن سمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا آج تیغے دہن سے علی کا پسر منکروں کی اُلٹنے کو بازی تیغے دہن سے علی کا پسر منکروں کی اُلٹنے کو بازی چلا سر پہ زلِ خدا تھوکروں میں قضا سر پہ زلِ خدا تھوکروں میں قضا کس عدہ سے مقدس نمازی چلا مرتضی سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں بھائی جان بڑی مہربانی بھائی جان بڑی مہربانی انشاءاللہ یہ ہاتھ اچھا رہے اللہ کرے یہ میار قائم رہے گفتگو کرنے گا گفتگو سنے گا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی چلا اس انداز سے اب باز چلا ملک الموت کا انداز دیکھی گا وہ کیا کہہ رہا ہے مرتضی سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی چلا کبریہ سے یہ ازریل کہنے لگا بن کے تیرے کہر کی مثال آ گیا کبز ارواح میرے تو بس میں نہیں گھر علی کے علی کو جا آئے 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 شاباش شاباش غازی استہ دیم نے میرا بیٹا بولے کرو دیکھ رہے علی میں ہاتھ اچھے 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 ہائی دری پیروانی بھائی جان بولا استہ دیم میں سلام انہیں جی گر توڑی کیا بات ہے گر علی کے علی کو جلال آ گیا اشحل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا حلف شین ہیلام اشحل ہے ابباس کے رہوار کا نام کوئی تیر نہیں کوئی تلوار نہیں کوئی نیدہ نہیں کوئی لڑائی کا سامان نہیں نہتہ ابباس اشحل پہ سوار ہو کے دس لاکھ کی طرف چلا چار قدم غازی کا گھوڑا گیا ہوگا دائیں بائیں آہٹ محسوس کی پلٹ کے دیکھا دائیں اکبر بائیں قاسم ننگی تلواریں ہاتھ میں گھوڑوں پہ سوار فرماتے اکبر قاسم خیریت کہاں جا رہے ہو اکبر آہستہ سے کہتے چچا سامنے دس لاکھ ہے آپ اکیلے ہیں ابباس مسکر آکے فرماتے اتمنہ آپ سے واپس سے لے جاؤ صبح عزل سے شام عبد تک اللہ کی ساری مخلوق حسین کی منکر ہو جائے اور حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت آئے 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 اس بندے اتر شاہ میرا حق رکھ لیا ہے کہ دیماشیہ دے انہیں بولیا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر سلام بہت کوئی دھائی نہیں بہت راندہ ہاں جی تم بھائیہ کرسی لے لیں تھے ہی راخلہ تیری بڑی نا اچھا ٹھیک صبحِ عزل سے شامِ عبد تک اللہ کی ساری مخلوق حسین کی منکر ہو جائے اور حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے دے اللہ اکبر ادھر اب بات چلے ادھر ابن سار نے جاسوس ہو جا جا دیکھ کے آ کون آ رہا ہے لمحباد جاسوس واپس آیا اس کے چہرے کا رنگوڑا ہوا اس نے کہا کیا ہوا اس نے کہا بجدلو اب قضا کی تیاری کرو آنے والا حسینی علمدہ صدقیس ہاتھوں صدقیس میارتوں جی اللہ کرے یہ ہاتھ اوچا رہے خدا کرے یہ چہرے شادہ آپ رہے جی بیٹا اللہ کرے آپ کا ہاتھ اوچا رہے اس نے کہا بجدلو اب قضا کی تیاری کرو آنے والا حسینی علمدہ ہے میں نے بکھی میں پہتیس چھتیس صفے نا اب آسی ایک مصرے میں پڑھنے لگا ہوں اور فیصلہ میں رجوئے پہ فیصلہ بات پہ چنیوٹ پہ بھانے پہ چھوڑ رہا ہوں بجدلو اب قضا کی تیاری کرو آنے والا حسینی علمدہ ہے دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ شاباش بولیا کر ذکر ہے اسے ہلیں جہاں کھول دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر اس کی تلوار کا وار ہموار ہاں بھئی ساکیب کلم ہے تیرے کو تلوار کا وار ہموار دب دبا روب اور تمکلت پھر سکوں اپنی ہر ایک ادا سے یہ قرار ہے غازی کو دیکھا نہیں صرف نقشہ سنا صرف حلیہ سنا صرف آنے کا انداز سنا اب پاس کو دیکھا نہیں سب سروں پہ صحاب قضا چھا گیا سب یہ سمجھے کہ کہرے جلی آ گیا جو تھے پوڑے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ ساتھ موچ جو تھے پوڑے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ ساتھ موچ گھوڑے کے کان سے ابباس کے گھوڑے کی کنوتی جا ملی کیفیت کیا ہے دس لاکھ کے سر جھکا ہوا ہے غازی کا سر اٹھا ہوا ہے دس لاکھ کی آنکھوں میں بیچینی ہے ابباس کی آنکھوں میں سکون ہے دس لاکھ کے چہرے پہ وحشت ہے ابباس کے چہرے پہ حیبت ہے دس لاکھ گھبرا رہا ہے ابباس مسکرہ رہا ہے دس لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گے علی کا اکیلہ بیٹا پورے جلال میں آکے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الشام و یا او قطیبت طورت واللیان و یا قطیبت الگنام محضل ازدہامل الکرام و ضد شرف والمقام اما او طارفون آب عبداللہ علیہ السلام من سمباہ جلیل و ناغہ جبرائیل و حرنک مہدو اسرافیل و ستشباب مہدید سرسائیل و ہوا فرول وسیلے من شجرت الطیبت الاسیل من کانا مشہو اللہ جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مکسر میں مشہل العرض و اللہ اللہ لزی لا الہ الا ہوا لو رائے تمہارا لبکیتو مکسر ممہ ذہکتو و باتتو ازیاد ممہ تلے تمہ قبلت رسول اللہ قبلتکم و موزیو قبلت ہی تامدل سیوفکم یا ایتو حل بکلتو خبیصتو نابتتو تس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جو پہلی بات غازی نے کی ہے بھرے پندال میں جو بندہ اب باسکلو کر رہے وہ نہ بولا میں قبر تک کرمانی جاؤں گا تس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کا شعر فرماتا ہے بچلنگ بے عدب لا نصب شامیو تس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کا شعر فرماتا ہے بچلنگ بے عدب لانے سب شامیو یہ حجوم ہے بغاوت یہاں کس لیے اے واسطہی ذکر دا کس لیے دا مزا لینے یہ حجوم ہے بغاوت یہاں کس لیے تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو موٹھائے چلے ہو وہاں آئے 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 نکیبوں جی کو شالہ ہاتھ اچے رانی ذکر نصیبوں نے اللہ اکبر ہاتھ اچے ہائے دری تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو موٹھائے چلے ہو وہاں کس لیے ذل کرم جی شرف خان دان کے لیے ہے یہ ظلمت بھرا کار وہاں کس لیے کیوں یہ لشکر بنا فرم بولی کیوں یہ لشکر بنا تم بھلا ہو بھی کیا جاہلو آگئے ہو کہاں کسی بھائی جی مہربانی کرو بہ جاؤ توڑی بڑی مہربانی کیوں یہ لشکر بنا تم بھلا ہو بھی کیا جاہلو آگئے ہو کہاں کس لیے کہاں کس لیے کہاں کس لیے حکم توڑے پورے ہو گئے منجھٹی آگئے ہو کہاں کس لیے فرماتے ہیں سرکشی کرنے والوں سنو غور سے یہ ولی اپنے اللہ کا بھی آن ہے جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ صدقے جی بھائی جان صدقے شاہلہ زبانہ سلام جی میرا بوتر جی 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 شاہ باش آپ جیئے جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ بیچ منڈال میں آوازی کیا پتہ کون ہے یہ دو دفعہ سپیکر بند ہوا ہے دو دفعہ نا تمہیں میری سمجھ آئیے نا مجھے تمہاری سمجھ آئیے ٹھیک ہے نا دس لاکھ میں سے کسی نے کہا پتہ نہیں کونے پہلے لمحے میں سنا عباس نے کیوں نہ سنے عباس اللہ کے کان کا کان ہے آئے ہاں آئے ہاں شاہلہ ہاتھ اچھے رہوان اللہ کرے یہ چہرے سلامت رہیں راضی رہنا عباس اللہ کے کان کا کان ہے سماتے توحید کی سمات کا نام ہے عباس اس نے کہا کون ہے رہوار کو محمیز کیا لاکھوں کو اشل نے کراس کیا ایک گھوڑا سوار کے قریب عباس ہو کے رکھ کے فرماتے ہیں تو نے کہا ہے تو نے کہا ہے کہ کیا پتہ حسین کون ہے اس نے کہا صرف میں نے نہیں کہا یہ سارے کہہ رہے ہیں کیا پتہ حسین کون ہے فرماتے ممکن ہے میدان محشر میں کہہ دو اللہ کی عدالت لگے اور تم کہہ دو ہمیں پتہ ہی تھا حسین کون ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کون ہے دو جوئے والو تم اپنے ذاکروں سے سنے حسین کون ہے آؤ آج اب باس سے سنو کربلا کو میدان امام باڑا دس لاکھ شامیوں کو مجمع ذاکر کا نام عباس انوان کا نام حسین عباس پڑھ رہا ہے حسین کون ہے فرماتے ہیں نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے جو مہد میں شریعت بچاتا رہا اس رفیل اس کا جھولا جھولاتا رہا اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی جس کو جبریل لوری سناتا رہا جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے شاباش 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 جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے فخر سے جھومتا مشکراتا رہا شیر میں پڑھ رہا ہوں میں آپ سے نوکری کی اجازت لے رہا ہوں زندگی کی آخری رات تک اس بندے کا مقروض رہو گا جسے اردو سمجھاتی ہیں اور وہ مجھے اس کافیے کی دات دے دے اب پاس بتا رہا ہے حسین کون ہے من کانا مشیوہو علا جسد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکسارا میں مشیع العرض فرماتے ہیں وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جسم محمد پہ جیدے اندر ہے علیہ ہاتھ اچھا حیدری درود بر محمد وآلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب 22 سنوے